بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی تشویش ناک خبر تھی اور یہ بشرا ان سارے جو کے روایتی تاریخے سے ماں کا رول کر رہی ہیں زبردست وہ کہتی ہے کہ میرب یہاں نہیں ہے متسب بھی یہاں نہیں ہے لیکن مجھے جو ہے ٹینشن ہو رہی ہے مریم کی کیونکہ وہ جب تھی تو ٹینشن ہوتی تھی اس کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا اللہ لیکن اب وہ گئی ہے تو ایسے ہے جیسے دل کو ہاتھ میں کسی نے پکڑ لیا ہو تو دوسری طرف یہ ہے جناب مریم اور اس کا ہسپینڈ جیسے ہی اس کے پاس وہ انگوٹھی پہنانے کے لیے آ رہا ہے تو وہ ہاتھ اس کا جھٹک دیتی ہے اور اس کو وہی خیال آتا ہے کہ جب زبیر ملک زبیر نے جب اس کو انگوٹھی پہنائی تھی تو وہ کتنی خوش تھی تو یہ جناب اس نے ہاتھ جیسے ہی پکڑا تو مریم نے ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا رہی ہے اور یہ اس کو پھر خیال آیا کہ یہ تو سارا حیاء کا کمال تھا اس نے اپنی جان چھوڑانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا تھا دوسری طرف دیکھا جائے تو جو میرب ہے وہ ٹینشن میں ہے اور یہ خیال اس کو آ رہا ہے متسم جو ہے یہ اپنے ہاتھ کو سزا دینے کے لیے تیار اور یہ اس نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ زخمی کر لیا ہے دوسری طرف میرب جو ہے وہ بھی ٹینشن میں ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں ایسا کیسے اپنے آپ سے نظر ملا پاؤں گی اس نے جناب گاڑ کو آڈر دیا جلدی سے دروازہ کھولو میں جاؤں گی لیکن گاڑ کا کہنا یہ تھا کہ میں ڈرائیور کو بلاتا ہوں گاڑی لگاتا ہوں آپ اس میں جائیں لیکن اس نے کہا دروازہ کھولو متسم کی بیوی تمہیں حکم دے رہی ہے وہ وہاں سے نکل گئی اور گاڑ نے جیسے ہی فون کیا کوئی میری بات سن رہا ہے تو جلدی سے بتا دیں خان کو کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بغیر گاڑی کے بغیر ڈرائیور کے چلی گئی اور یہ سونے پہ سوہاگا تھا اور ہائیہ کے دل کی مراد جو ہے وہ پھر سے پوری ہونے جا رہی ہے وہ خوشی سے نہ ڈھال ہو رہی ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا میرا رستہ صاف ہو گیا لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ جو متسم ہے وہ میرے ہاتھ میں آنے والا ہر گیز نہیں ہے وہ کیا کرے گا نا ایک سٹی پیسوڈ میں وہ جناب معافی مانگنے کی کوشش کرے گا اور آخر کار ہیرو ہے ہیرو تو ہیرو ہوتا ہے اور پھر یہ سارے پرابلم آئیں گے اس کے بعد ہیرو جو ہے وہ ہیرو سے ملتا ہے تب ہی تو جا کے مزہ آتا ہے جناب تو ہمارا چینل دیکھنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل کے اوپر تو اس کو سبسکرائب کا انڈی ضرور کر دیجئے گا کیونکہ یہ ڈراما جو ہے یہ ریڈار میں آ چکا اور یہی وجہ ہے کہ یہ سات گھنٹے میں اگر بارہ ملین ویوز یہ گین کر رہا ہے تو اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں جناب جس طریقے سے سیاست میں دیکھا جائے تو سیاست میں یہ ہے کہ کسی کو مقبول کرنا ہو تو اس کے جلسے میں فائرنگ کرا دی جاتی ہے اور پھر وہ سیاست دان مقبول ہو جاتا ہے